السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو آج ہم بات کریں گے سورة القرآش سورة القرآش جو ہے یہ نوہ سورہ ہے امپارے کا تو آج ہم یہی پڑھیں گے تو آج کا لیکچر بھی بہت ہی انٹریسٹڈ رہنے والا ہے اس لئے لیکچر میں آپ بنے رہے ایڈ تک دین کے ساتھ پڑھئے اور ہم انشاءاللہ آپ کو پورے تجرید کے ساتھ سکھائیں گے اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی ساتھ بیلائی ایکن کو ضرور دبانا تاکہ جتنے بھی قرآم پاک رلیٹڈ ہم لیکچرز کو اپلوڈ کریں سب سے پہلے ان کی نوٹ فکشن آپ تک پہنچ جائے تو شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آپ کو دیان رکھنا ہے لام زر لی اور اس کے بعد حمزہ یا زیر ای یا مدہ ہوگا کیونکہ یا ساگن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا لام خڑا زبر اللہ لی ای لا علف مدہ آپ کو پتا ہے علف خڑا زبر ہوتا ہے علف مدہ کو کلپ کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر قرآش پڑھیں گے کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے جب بھی جس حروف پر ہمیں آیت کرنی ہوتی ہے اگر اس لاسٹ والے حروف پر پانچ نشانیاں پانچ نشانیاں آئے تو ہم جزم دے کر آیت کریں گے اس کو جزم کہتے ہیں دیکھو کون کون سی نشانیاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا وہ دیکھو پہلے ہے زبر پھر ہے زیر پھر ہے پیش پھر ہے دو پیش پھر ہے دو زیر اب ان میں بچتا ہے دو زبر دو زبر کے لئے الگ کا وائد ہے کہ جب ہم دو زبر لاسٹ والے حروف پر آئے تو ہم اس کو ایک علف مدہ بنا کر آئیت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ پانچ نشانیاں آئے پھر میں پین چینج کر دوں گا اس میں گرین لاؤں گا میں اور موٹا کروں گا یہ دیکھو جب یہ پانچ نشانیاں آئے زبر زیر پیش دو پیش اور دو زیر آئے تو جزم دے کر ہم آئیت کریں گے ٹھیک ہے تو اب رہا مسئلہ یہ ہو گیا کلیر تو یہاں پر کیا پڑیں گے ہم ای رائف ہیں اورائیش ٹھیک ہے یہاں پر جزم دے گے اور شین کو را کے ساتھ جوڑیں گے اورائیش ہو جائے گا تو یہاں پر جو را ہے یہ موٹا پڑنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے تو حمزہ کھڑی زیر ای لام کھڑ زبر لا ای لا کھڑی زیر برابر ہوتا ہے یا مدہ کے کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے ٹھیک ہے یا مدہ کو بھی ایک کلیف کے برابر ہم کھیش کر پڑتے ہیں فازر فی ای لا فی ہا میم زیر ہم ای لا فی ہم میم کے اوپر جزم ہے جزم والی حب کو پیشے والی حب سے ملائیں گے را حازر ریح چھوٹا ہا ہے یہ والا ہا ہے یہاں پر تو ریح ریح لام زبر لا ریح لا آدھے لوگ کیا پڑھتے ہیں رہلا پڑھتے ہیں رہلا غلط ہے اس لئے ریح لا پڑھنا ہے را حازر ریح اور راب تو یہاں پر کیا پڑھنا ہے را کو ہمیں یہاں پر آہ یعنی باری پڑھنا ہے ٹھیک ہے لام زبر لا ریح لا تا شین زبر تش تا یہ چھوٹا تا ہے تو نہیں ہے پوشت نہیں پڑھنا ہے تش تا شین زبر تش شین زبر تش شین زبر تش شین زبر تش جازم یا پر تجدید ہے تجدید وادے حوروپ میں ہم تھوڑی سے سختی کرتے ہیں اور پیچھلے والے حوروپ سے ملاتے ہیں اور ایک خود مرتبہ ایک مرتب بڑھتے ہیں تالی زبر تا مد ہے تو پانچے لف کے برابر کھنجی کے تش تا ہمزہ زیر تش تش تا ای ٹھوڑا میں یہاں کیامرا چننج کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ حروف اچھی دیر سے دیکھیں ٹھیک ہے واو سوال زبر وص سوال زبر صی وصی فازر فی وصی فی لیکن ہم پڑھیں گے وصی ٹھیک ہے ایلا فیہن رحلت الشتاء وصی ٹھیک ہے تو ہو گئے یہ تو اب کیا پڑھنا ہے فال ہمزہ زبر فل لام کے اوپر جزم ہے یا عین زبر یع باپش دال واپش دو وامدہ ہے فل یع ودو رو با زبر رب با زبر رب ہا خڑا زبر ہا ذال لام زبر ذال لام زبر ذال لام زبر ذال یہاں پر لام زبر لام کے اوپر کیا ہے لام کے اوپر یہ ہے جزم ہے اس کے اس لئے ذال کو لام کے ساتھ جوڑیں گے ذال بای زبر بائی تازیتی بائیتی لیکن بائیت پڑھیں گے جزم دیں گے اس میں فل میں اس لئے نہیں کہتا ہوں قواعد کو کیونکہ میں نے آپ کو آل دریڈی یہ پڑھائے ہیں پچھلے والے لیکچر اس میں اس لئے آپ وہاں پر آپ جب دیان کے ساتھ لیکچر اگر آپ نے سنا ہوگا تو اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی جب آپ یہ لیکچر سن رہے ہوں گے تو فَلْيَعْبُدُو رَبَّهَ ذَلْبَیْتِ ذالحیاں پر یہ دیان رکھنا ہے را کو بھی موڑا پڑھنا ہے الَّذِي حمزہ لام زبر ال میں نے کل بھی کہا تھا جب خالی علف ہو تو ہمیں جڑنا ہو لام کے ساتھ تو ہم پھر حمزہ بنا کر اس کو لام کے ساتھ جڑتے ہیں ال لام زبر لام زبر لام زبر ذال یا زیر ذی یا مدہ ہے لیکن اس کے اوپر ایک مدہ ہے تین علف کے برابر ہم اس کو کھینجے گئے الَّذِي حمزہ تغاز بر آتو اس میں کیا ہوگا کل کلہ آتو عین زبر آ مین زبر ما حامیم پش ہم آتو عاما ہم یا ہم پر مین مشدد ہے اس لئے اس میں گناہ ہوگا آتو عاما ہم دیکھو ہیں مین نوزر من جین وابش جو عین دوزر ان مین جو عین مین نہیں پڑھیں گے ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے مین پڑھیں گے کیونکہ جیم ہے تو جیم جو ہے یہاں پر ہاں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مین نوزر مین جیم واب پر جو تو مین جو پڑھیں گے مین جو نہیں پڑھیں گے کیونکہ جیم جو ہے حرفی ایک فا میں سے ہے عین دوزر عین پڑھیں گے ہم واب کے ساتھ جوڑیے عین واب پیش عین جو عین یا یہاں پر یہاں اگر آیت کریں گے تو پڑھیں گے جو کیا پڑھیں گے مین جو ٹھیک ہے عین کو ظاہر کریے عین لاشٹ پر ہمارا حروف ہونا چاہے مین جو یا جو 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 عین واب زبر واب حمزہ خردہ زبر واب مین زبر نون زبر نا واب مین ہم مین کو مین کے ساتھ جوڑیں گے تو تجدید ہے اس پر تو اس میں کیا ہوگا اس میں غنا ہوا کیونکہ مین مشدد ہے یہاں پر مین کو بر تجدید ہے مین نون زیر مین تو مین یہاں پر خواہ ہے ہم نے پڑھا ہے ہمزہ عین ہمزہ یا بڑا ہمزہ عین حا غین خواہ یہ جو حروف ہم نے پڑے ہیں ان کو حروف اظہار کہتے ہے یہ اظہار والے حروف ہے ان کو حروف حلقی بھی ہم کہتے ہیں یعنی جب یہ حروف آتے ہیں نون سا کن اور کس کے بعد تنمین اور نون سا کن کے بعد تو پھر ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں اکفا کرتے ہیں یا اظہار کرتے ہیں اور اگر اظہار والے حروف آئیں تو اظہار کریں گے جیسے حروف حلقی یہاں پر ہے اگر یہ آئے تو اظہار کرتے ہیں اگر اکفا کے پاندرہ حروف میں سے کوئی آ اکفا اس کو روائز کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طریق سے یاد رہیں بسم اللہ الرحمن ورحیم لئیلہ فیقریش لئیلہ فیم رحلت الشتاء والصیف فلیاعبدو رب هذا البین الَّذی يطعم من جوع وآمن من خوف تو آج کے ویڈیو میں ملتے ہیں لیکشتر لیکچر میں تب تک لیکن خدا بسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ